السلام علیکم ویورس سب سے پہلے میرے چینل پر خوش آمدید آج کی خبر کا موضوع مستقبل کو لے کر انتہائی اہم اور حیران کر دینے والا ہے کیونکہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے اس نئی تحقیق کے نتیجے میں ایک نئی جھیل دریافت ہوئی ہے بظاہر تو ایک جھیل کا دریافت ہو جانا کوئی حیران کر دینے والی بات نہیں ہے لیکن یہ جھیل جس جگہ پر دریافت ہوئی ہے وہ یقیناً حیران کر دینے والی ہے تو اس نئی تحقیق کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش کروں گا اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں پانی کی جھیل کس جگہ پر دریافت ہوئی ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں مریخ پر پانی سے بھری ایک نئی جھیل دریافت کر لی گئی ہے سرخ سیارے مریخ پر مایا پانی سے بھری ایک جھیل کے اشارے ملے ہیں جو سیارے کے جنوبی قد پر موجود ہے اور اس کا رقبہ لگ بھگ بیس کلومیٹر ہے اگرچہ اس سے قبل مریخ پر پانی کے اثار ملتے رہے ہیں اور ان کی سچائی بھی ثابت ہوتی رہی ہے لیکن یہ پہلا ثبوت ہے کہ مریخ پر ایک طویل عرصے سے پانی کا کوئی بڑا زخیرہ موجود ہو اگرچہ مریخ کی سطح ایک طویل عرصے سے صد ترین ہوتی جا رہی ہے اسی بنا پر ماہرین کا خیال تھا کہ اس میں پانی برف کی صورت میں موجود ہو سکتا ہے تاہم یورپی خلائی اجنسی کے مارس ایکسپریس آربیٹر پر لگے ریڈار نے سیارے کے برفیلے جنوبی قد کے نیچے جھیل کی نشاندہی کی ہے مارس آربیٹر کے ڈیٹا پڑھنے اور تحقیق کرنے والے مرکزی سائنسدان پروفیسر روبرٹ جو اٹلی کے قومی مرکز برائے فزک سے وابستہ ہیں آربیٹر کے خاص مارسس ریڈار نے اسے دریافت کیا ہے لیکن یہ کوئی بہت بڑی جھیل نہیں ہے اگرچہ مارسس پانی کی سطح کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ جھیل میں پانی کی گہرائی ایک میٹر تک ہو سکتی ہے اسی بنا پر یہ ایک جھیل ہے نہ کہ برف پگلنے سے بننے والا کوئی جہوڑ ہے مارسس ریڈار نے سیارے کی کدھ پر شوائیں پھینک کر بتایا کہ یہاں پر برف اور گرد کے پرت موجود ہیں اور اس کے ڈیڑھ کلومیٹر نیچے ماہرین کے مطابق پانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے اور اس لحاظ سے یہ ایک حیرت انگیز دریافت ہے کیونکہ انسان کافی سالوں سے مریخ پر زندگی کے اثرات جاننے کی کوشش کرتا آیا ہے اور یہ ایک اہم پیشرفت ہے تاہم ماہرین نے کہا ہے کہ اس دریافت کے باوجود وہاں زندگی کی کسی شکل کا مل جانا فوری طور پر ممکن نہیں ابتدائی تحقیق کے مطابق جھیل کے پانی میں کئی طرح کے نمکیات ہو سکتے ہیں اور اس طرح وہاں حیات کی موجودگی مشکل ہو سکتی ہے تو یہ تھی آج کی نئی تحقیق جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی خبر ایک نئی تحقیق اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں